اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جی موسیحان اور آپ کو ایک بار پیر نئی ویڈیو میں جی خوش آمدیت بولتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے لکی کا حلوہ جسے ہم عام زبان میں بولتے ہیں قدو بھی بولتے ہیں اور اس لکی حلوے کے بنانے میں کافی لوگ غلطی کرتے ہیں تو آج اس غلطی کو جو ہے ہم بالکل ختم کریں گے اور اس کا پرفیکٹ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلو چلتے ہیں کہ لوگ کہاں پر غلطی کرتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو چلو اس مزیدار سی ریسی پی کو آج جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کا اوریجنل طریقہ شیئر کر دیں تو لکی کے حلوے کے لئے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے قدو تو جی قدو کو ہم اچھی طرح سے چھلکوں سے صاف کر لیں گے تو جی اس کو زبردست طریقے سے چلکہ اتارنے کے بعد اس کے دو پورشن ہوتے ہیں بھائی جان ایک جو ہے بیج والا ہوتا ہے اور ایک اوپر والا ہوتا ہے تو ہمیں جی صرف چاہیے اس کا اوپر والا پورشن تو اس کے لئے ہم نے کرشر لے کر آئے ہیں اسے کرشر بولتے ہیں یا جو بھی بولتے ہیں یہ لے کر آئے ہیں تو اس سے ہم جی اس کا اوپر والا حصہ جو ہے نا اس طرح سے کرش کر لیں گے تو ماشاءاللہ ہم نے اس کا اوپر والا حصہ جو ہے نا آلک کر لیا ہے کرشر کے ذریعے اور یہ جو ہے نا اس کا نیچے والا حصہ رہ گیا ہے جو بیج والا حصہ ہے وہ صرف رہ گیا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ہم ضائع نہیں کریں گے یہ سبزی میں بھی استعمال ہو ساکتا ہے اور اگر سبزی نہیں بناتے تو جانور ہو وہ بھی انشاءاللہ اس کو کہا سکتے ہیں جو مرضی ہو اپس اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو جی فیلحال ہمیں ضرور تھے اس کی چھلکے کی تو جی ابھی ہم نے لیا ہے ایک عدد فین جسے ہم نان سٹک بھی بولتے ہیں تو جی چھلے میں ہم نے آگ لگا لیا ہے تو اسے چھلے پہ رکھ دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے جی کرش کیا ہوا قدوب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی توڑی دیر کے لیے اس کو ایسے ہی فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے نا وہ خوشک ہو جائے تو جی اس کا پانی جو ہے نا زبردست طریقے سے خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی حسب زائکہ تو ماشاءاللہ ہمارا حلوہ اس کنڈیشن پہ پہنچنے کے بعد اس میں ڈالا جاتا ہے گی اور لوگ کیا غلطی کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ڈالتے ہیں سادہ گی تو اس میں جی ڈالا جاتا ہے دیسی گی یا کوکوناٹ آئل اور کوکوناٹ آئل کی ریسیپی ہم نے زبردست ریسیپی بنائی ہے اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا ہے اسے اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لے تو آپ اس میں ڈال دیں گے جی پیور دیسی گی یہ ڈالیں گے تو مزا آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی اس میں ڈال دیں گے پیستہ بادام اور توڑی سی مونگ پلی یہ ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے جو نا اسے مکس کر لیں گے تو ماشاءاللہ پیستہ اور بادام کو ہم نے دو منٹ کے لئے جو نا پکا لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے جی کویا جس کو ہم نے ایسے گول گول بال بنا کر جو نا رکھ دیا تھا پہلے سے تو یہ ڈالیں گے کویا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ ہمارا لکی حلوہ جو اینا زبردست تیار ہو گیا ہے اور اس کی خوشبو بھی جو اینا زبردست آ رہی ہے تو اسے پلیٹ میں نکال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ زبردست تو ماشاءاللہ ہم نے لکی کی حلوہ آپ کے ساتھ نیچرل کرر میں جو اینا پیش کیا ہے اور زبردست طریقے سے ہم نے اس کو جنا تیار کیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو جانا پسند آئی ہو اور ہماری ریسی بھی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب بھی کیجئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست تبارک اللہ دورہ خواندے کڑا دا کنا کسام دیجی رشتے سمایاتی کیا پہنے دورہ خوشاہ ماشاءاللہ اس کا تیسٹ اور زائکہ دونوں ہی لا جواب ہیں وہ بھی دیسی گی کے ذریعے تو آپ نے جب بھی اس کو بنانا ہے دیسی گی میں بنانا ہے بھائی کی گی میں بنایا تو مزہ نہیں آئے گا بھائی جان اللہ حافظ